سٹارٹ ویڈا گریشیس نیم آف اللہ علمائیٹی ہوئیز رحمان ان رحیم تو اسٹورنٹس آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ گلاس ٹینٹھ کی انگلیش بک سے لیا گیا ہے اور ٹاپک ہے بیوٹی فل ہینڈز بائی ایلن ایم ایم ایچ گیٹس ایلن ایم ایم ایچ گیٹس کا پورا نام ایلن ماریا ہنگٹنگٹن گیٹس تھا ایلن ایم ایم ایچ گیٹس جو تھیں وہ اٹھانہ سو پینتیس میں پیدا ہوئی ہیں اور اٹھانہ سو بیس میں ان کی وفات ہوئی وہ ایک امریکن شائرہ تھی اور جن کی جائے پیدائی شٹورنگٹن کنیکٹکٹ ہے انہوں نے بہت ساری ریلیجیس گانے لکھے جن کو ہم ہمز کہتے ہیں اس پویٹری میں ایلن ایم ایم ایچ گیٹس ہمیں بتاتی ہیں اپنی ماں کے ہاتھوں کے بارے میں اور ان کی تعریف کرتی ہیں کہ کس طرح ان کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے جو کہ اب بڑے ہو چکے ہیں شائرہ کی خدمت کی اور کس طرح مشکل حالات میں بھی ان ہاتھوں نے سبر کیا اب خود پر چوٹے کھائیں لیکن اپنی اولاد کو ہمیشہ خوشی اور مسرد دی تو اس پویٹری کا سینٹرل آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں مادرز ہینڈ is the symbol of love ماں کے ہاتھ پیار کی نشانی ہے افیکشن محبت کی نشانی ہے اور قربانی کی نشانی ہے جو ماں اپنی اولاد کے لیے پیش کرتی ہے تمام زندگی وہ دیتی ہے اپنے بچوں کی اعتمادداری کے لیے اور اپنی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور پھر ایک دن وفات پا جاتی ہے دنیا سے چلی جاتی ہے ایک والدہ یعنی ایک ماں کا جو مکمل اساسہ ہوتی ہے وہ صرف اس کی اولاد ہوتی ہے سٹینزر نمبر ون کو دیکھ لیتے ہیں سچ بیوٹی فل بیوٹی فل ہینڈ سے سٹارٹ ہو کہ we are fair at all کہ ہاتھ جو ہیں وہ سفید نہیں ہیں یا چھوٹے ہیں لیکن کبھی کسی وقت میں یہ ہاتھ بہت خوبصورت اور نوجوان ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی میں ان سے پیار کرتی ہوں I have looked on most beautiful to me she was looking her mother's hand which has such beautiful shape and color that can only be imagined by a sculpture who mostly dream his art though old hand have wrinkled on yet they look very beautiful as it has its own beautiful shape and color اس سٹینزر ٹو میں شائرہ بتاتی ہے کہ اس کی ماں کے ہاتھ جو ہیں وہ اتنے خوبصورت اور رنگین ہیں جو کہ ایک اسکلپچر یعنی کہ ایک مجسمہ ساز کی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرٹ کو اپنی تخلیق کو اتنا خوبصورت بنا سکے اور اس کی ہاتھ کی جو جھوریاں ہیں وہ اب تک اتنی خوبصورت ہیں اور رنگین ہیں جس کی تعریف جو ہے وہ سنگ تراش بتاتا ہے سٹینزر ٹو میں یہ بتاتی ہے شائرہ ہمیں کہ ماں کے ہاتھ سبر کرتے ہیں مشکل وقت میں دکھ کے حالات میں اس سے مراد یہ ہے کہ ماں دکھ اور تکلیف پرداشت کرتی ہے اور اس دکھ تکلیف میں جو ہے وہ کبھی بھی شکایت نہیں کرتی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتی جبکہ شائرہ یعنی کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اپنے کھیل کود میں مشہول رہتی ہے انسٹینزر ٹو پویٹس سےز شائرہ یہ کہتی ہے کہ وہ رو پڑتی ہے جب وہ یاد کرتی ہے اپنے گزرے ہوئے وقت کو اور وہ بتاتی ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے بچپن میں اپنی بیٹی کا یعنی اپنی اولاد کا خیال رکھا جب وہ صرف کھیل کود میں مشہول تھی انسٹینزر ٹو پویٹس سےز سچ بیوٹیفل ہرٹ اینڈ بروڈ چیزز دیکھر مدر اس گروئنگ اوڈ اینڈ فیبل ٹائم اینڈ سفرنگ لیفت مارک اونر ہینڈ ہرٹ اینڈ ہیلتھ شیز لوزنگ ہر سپرٹ ٹائم از کمنگ نیر وینڈ شی وینڈ دیز بیوٹیفل ہینڈ ویل ہیف تو گو فور انٹرنل ریسٹ انڈر شیڈوئی ٹری تو اس سٹینزہ میں شائرہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح اس کی ماں کے ہاتھ جو ہیں وہ کمزور اور ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں اور وقت نے جو نشان یعنی جو جھوریاں جو رنکلز اس کے ہاتھوں پر چھوڑے ہیں اس کے دل پر چھوڑے ہیں اور اس کی صحت پر چھوڑے ہیں اب وہ نمودار ہونے لگے ہیں اور اس کا جو زمین ہے جو اس کی روح ہے اب وہ بھی بوسیدہ ہونے لگی ہے یعنی کہ اس کے شوق سب ختم ہونے لگے ہیں اور ایک وقت قریب ہے ایک وقت آنے والا ہے جب یہ ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ایک سائدار درخت کے نیچے رکھ دیے جائیں گے مطلب کہ قبرستان میں دفنا دیے جائیں گے سٹینزہ سکس اسی طرح ہی سٹینزہ سکس میں شائرہ میں بتاتی ہیں کہ وہ بہت ہی گمگین دن ہوگا دکھ بڑا دن ہوگا جب یہ ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے اس دنیا سے غیب ہو جائیں گے جس طرح کے ڈیزیز یعنی کہ پھول زمین کے اندر چلے جاتے ہیں جب وہ مرجھا جاتے ہیں سٹینزہ سیون اور وہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح مرنے کے بعد جب عبدی زندگی آئے گی یعنی کہ جب سب لوگ جنت میں موجود ہوں گے تو اس کے ہاتھ یعنی اس کی ماں کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے اور پھر سے جوان ہو جائیں گے اور کامیابی کا نشان بن جائیں گے اسٹینزہ ایٹ شائرہ ہمیں بتاتی ہے اسٹینزہ ایٹ میں کہ جب نہریں بہرہیں ہوں گی سنہری ریت کے اوپر یعنی کہ جنت میں جہاں سب لوگ نوجوان ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے وہاں یعنی جنت میں میں اپنی ماں کو گلے لگاؤں گی اور اپنی ماں کے خوبصورت ہاتھوں کو بوسا دوں گی تو اسٹینز یہ تھے اس پویٹری کی آرٹسٹینزہ جن کی ایکسپینیشن میں نے آپ کو بتائی اب چلتے ہیں اس کے ایمپورٹنٹ کوسچنز کی جانب ایمپورٹنٹ کوسچنز میں کوسچن نمبر ون ہے تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ورڈ رنکل اینڈ ایج جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہاتھ جو کہ بچوں کی خدمت کرتا ہے یعنی ماں کے ہاتھ جب جوان ہوتے ہیں اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں اور جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو کس طرح اس کے ہاتھ پر جھوریاں آ جاتی ہیں اسی طرح ہی سوال نمبر دو شائرہ کیوں اپنی والدہ کے ہاتھوں کی تاریخ بیان کرتی ہے شائرہ اپنے ہاتھوں کی تاریخ اس لئے بیان کرتی ہے کیونکہ یہ وہی ہاتھ تھے جو بچمن میں اسے جھولا جھولاتے تھے کھانا کھلاتے تھے اور اس کے تمام ضروریات کے کام کرتے تھے بینہ کسی شکایت کے لیکن اب یہی ہاتھ بوڑے ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے تو شائرہ کی اس سنٹینس جملے سے کیا مراد ہے تو اس سے شائرہ کی یہ مراد ہے کہ ایک دن جب یہ ہاتھ بان دیے جائیں گے کفن کے اندر اور قبر میں اتارے جائیں گے اور میری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہوگی میرے کام کرنے کو میرے آنسو صاف کرنے کو تو کس طرح جو ہے وہ میں رہ پاؤں گی اپنی والدہ کے بغیر تو اس کے ہاتھ جب بان دیے جائیں گے کفن کے اندر اور قبر میں ڈال دیا جائے گا تو اس سنٹینس کا مطلب یہ ہے whom does the poetess praise in this poet and why so you all know students that poetess is praising her mother's hand helping and caring the child تو آپ کو پتا ہے کہ اس نظم میں جو کہ شائرہ کا مین موضوع ہے اس میں کہ بچپن میں ہی بچے کی خدمت کرنے والے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ ماں کے ہوتے ہیں اور یہ پوری نظم ہی جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں کی تعریف کے بارے میں ہے تو اسٹینس یہ تھی اس poetry کے explanation ساتھ ہی summary اور important question اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ